السلام علیکم تو دیکھو آپ لوگ جو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرتے ہو وہ میں پڑھتا ہوں اور مجھے ملتے ہیں اور میں لائک بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں جلدی سے جا کے بتا دو کہ کون سی فیلڈ ڈی سائٹ کی ہے میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی بارہ تیرہ ہزار سے زیادہ بچوں نے اب تک دیکھ لی ہے اور انشاءاللہ جہاں اور بھی دیکھ لیں گے تو جلدی سے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتا دو کون سی کالیج میں فیلڈ ڈی سائٹ کی ہے اور کون سا کالیج ڈی سائٹ کیا ہے اچھا اور میں ابھی کالیجز کے نام آنے والے وقتوں میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ اچھا دیکھو بھائی ایڈمیشنز ڈیٹیلز 2023 to 2024 کے لیے میں آج آپ کو دوں گا کالیجز کے لیے دیکھو بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ پوری دیکھ لینا کیونکہ بھائی کالیج میں ایڈمیشن کے ٹائم پر اتنی زیادہ ہڑا ہوڑی ہوگی کہ کچھ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کون سا ڈاکومنٹ کہاں دینا ہے اور کیسے کرنا ہے کیونکہ میرے سے ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ سٹیمپ لگا بھی فوٹو کاپی بس ایک سٹیمپ لگی بھی فوٹو کاپی مارکشٹ کی وہ مس ہو گئی تھی یقین مانے میرے پورے ایک ہفتے چکل لگ گئے کالیج کے کہ بھائی اب کروں کیا پھر کمپیوٹر سے ریزرل نکلا تو پھر میرا ایڈمیشن کنفرم ہوا واننا تو سمجھو میرا ایڈمیشن ہی چلا جاتا اور پھر پرائیوٹ پیپر دینا پڑ جاتے تو اسی لیے کیونکہ بھائی دیکھو آپ کو آپ کے ڈاکومنٹ سے ہی پچانا جاتا ہے کالیج بھائی نہیں جانتے آپ کون ہے وہ صرف جانتے ہیں کہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کی ایڈنٹیفیکیشن ہے تو پوری ویڈیو دیکھ لو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا آپ نے کرنا ہے زیادہ ٹیم نہیں لوں گا جلد سے جلد بناوں گا تو بھائی چینل سبسکرائب کر لینا بیل آئیکون پرس کر لینا اور کمنٹ سیکشن میں میں آپ کو ایمی ایکسپیریمنٹ ایمی انگلیش چینٹر بائیلوجی کا لنک دے رہا ہوں جا کے اس چینل کو سبسکرائب کر لو اس پر بائیلوجی کے لیکچرز آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے ہیلپ فول ہو جائیں گے اب یہاں پر آ جاؤ اور جو بچے گروپ میں ایڈ ہیں میں ان کے ساتھ ڈیٹیلز روز بروز شیئر کر رہا ہوں اب آؤ یہاں پر ڈاکومنٹ دیکھو بھائی اپنے ڈاکومنٹ ریڈی رکھو نائن کی مارک شیٹ اپنی ریڈی رکھو کیونکہ وہ بھی آپ نے فوٹو لے کر یعنی آپ نے اس کی فوٹو لے کر جو ہے وہ پورٹل پہ دالنی ہوگی جب ایڈمیشن اوپن ہوگا ٹھیک ہے ایڈمیشن پورٹل ابھی اوپن نہیں ہوا ہے اس میں ٹیم ہے جیسی پورٹل اوپن ہوگا سیم ڈے میں پورٹل پہ آپ کو بتا دوں گا کیسے آپ نے جانا ہے کس طرح سے فارم فل کرنا ہے اور کیسے ایڈمیشن لینا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں می انگلیس چنٹر بائیلوجی پہ شیئر کر دوں گا زیادہ کوشش کروں گا تو اس کو سبسکرائب رکھنا اور ڈاکومنٹ کون کون سے اپنا بے فارم فادر یا مدر دونوں میں سے فادر کا اگر ڈومیسائل ہو تو زیادہ اچھا ہے تو فادر کا ڈومیسائل اور اس کے علاوہ آپ کا اگر ڈومیسائل بن گیا ہے آپ کا اینائیسی بنا ہوئے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کا بے فارم اس کے علاوہ آپ کا سکول لیونگ سرٹیفیکٹ اسکول سے ایک کریکٹر سرٹیفیکٹ ملتا ہے وہ ایک پرویشنل سرٹیفیکٹ یہ تو یہ ڈاکومنٹ جمع کر لو میں پھر بتاتا ہوں کون کون سے آپ کی نائن کی مارک شیٹ آپ کے جو ہے وہ اببو یا آپ کا یا آپ کی مدر کا ڈومیسائل آپ کا بے فارم آپ کا اینائیسی بنا ہوئے تو اچھی بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کا پرویشنل سرٹیفیکٹ جو آپ کو اسکول سے مل جائے گا جا کے لے لینا مجھے سو روپے کا ملا تھا سکول سے کریکٹر سرٹیفیکٹ وہ بھی سکول والے آپ کو دے دیں گے کریکٹر سرٹیفیکٹ سکول سے بنے گا کئی اور سے نہیں ملے گا کیونکہ یہ سکول والے بتاتے ہیں آپ کا کریکٹر کیسا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو ایڈمیٹ کارٹ ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ اپنے پاس ریڈی رکھنا فوٹو کاپیا کریں ایمی انیلش چینٹر کو سال ٹھیک ہے تو اس میں مجھے بہت محنت لگ رہی ہے مجھے بہت لوگوں سے بات کرنی پڑ رہی ہے تو تھوڑا ٹائم مجھے اس میں لگ رہا ہے منا وہ ویڈیو اب تک آ گئی ہوتی اور مجھے امید ہے اس ویڈیو پہ کم سے کم ایک دو لاکھ ویوز تو آئیں گے کیونکہ بہت محنت لگ گئی اب تک اس ویڈیو کے لیے بیسٹ کالیجز بیسٹ کالیجز لیکن کم کم پرسنٹیجز والے بچوں کا بھی ان میں ایڈمیشن اب ہو جائے کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ کالیج میں اور اچھے جو ہے وہ نظام چل سکے گا ٹھیک ہے تو ابھی کچھ ٹیم میں ویڈیو آنے والی ہے جس میں آپ کے علاقے کا بیسٹ کالیج میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اچھا اب دیکھو ایکس سٹوڈنٹس آپ کالیج یہ کیا ہے آپ جس کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو اگر کوئی دوست آپ کے کوچنگ سے یا آپ کا یا آپ کے فیملی سے اس کالیج میں پڑ چکا ہے تو آپ اس سے بات کر لو کہ اس کالیج میں کیسی پڑھائی ہوتی ہے کیا انتظامات ہیں کیا کیا ہوتا ہے آپ کا مائنسیٹ کلیر ہو جائے گا کہ ہاں میں نے اس کالیج میں جانا ہے یا نہیں جانا ٹھیک ہے بہت فائدہ ہو جائے گا میں نے بھی یونیورسٹی میں جانے سے پہلے یہ کیا تھا تو اسی لیے مجھے اینڈی مل گئی میں کوشش کروں گا جو میرے سے بچے پڑھ رہے ہیں انجینئرنگ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اینڈی کرواؤں سیکیور ان کے اینڈی نکلواؤں اور جو جاتے ہیں داؤ یونیورسٹی میں یعنی میڈیکل کالیج میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے داؤ نکلواؤں تو پوری محنت رہے گی انشاءاللہ آپ کے لیے بس دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا اور محنت کرتے رہنا فیلڈ اب ڈیسائٹ کر لو زیادہ ٹائم نہ لو کیونکہ جتنا ٹائم لوگیں فیلڈ ڈیسائٹ کرنے میں اور پڑھائی بھی پھر اتری دیر میں شروع کرو گے اور ابھی اس سے کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دو روز ایک دو گھنٹہ پڑھو اور کام کرتے رہوں میرے ساتھ چلتے رہوں میں پہلا چپٹر مہت کا کر چکا ہوں ابھی تو پیپر ختم ہوئے دو تھی نفتے پہلے لیکن پہلا چپٹر مہت کا ہو گیا میرا تو انشاءاللہ جلدی ماتمیٹکس کمپلیٹ فیزکس کمپلیٹ انگلیش کمپلیٹ پھر ریویجن اور گیس پیپر پہ آج ہوں گا جیسے پچھلا سال چلا تھا میٹرک کا ویسے ہی یہ سال بھی چلے گا تو ایمی انگلیش سینٹر انشاءاللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب زیادہ میں اس کو ایکسٹینٹ نہیں کروں گا یہی پر اس کو ختم کروں گا سبسکرائب کر لینا جو چینل لنک میں دیا ہے جو چینل لنک میں دیا ہے جو چینل لنک میں دیا ہے وہ بھی اور یہ والا میرا بھی اپنی قیمتی دعا میں مجھے ضروری